السلام علیکم ام کلنیکل ڈائیٹیشن آئیشہ ناصر اور ہم ہم بات کریں گے فش آئل کے حوالے سے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فش آئل کا استعمال ہم جاری رکھیں ہمیں ہماری درمیٹولوجس نے کہا تھا ہمیں کسی نے کہا ہے کہ فورٹی کے بعد فش آئل لینا چاہیے یا ہمیں ویسی ہم فش آئل لیتے ہیں کیا ہم یہ لے سکتے ہیں ان سارے سوالات کا جواب آج میں اس ویڈیو میں دوں گی فش آئل ہے کیا کیوں استعمال کرنا چاہیے کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو جناب جیسے نام سے پتا چلتا ہے فش آئل فش کے ٹیشوز سے نکالا گیا آئل ہے جو کہ وائٹمن اے اور وائٹمن ڈی کا بہت اچھا سورس ہے اب وائٹمن اے کی اگر ہم بات کریں یہ قوت مدافعت کے لیے ہماری سکن کے لیے ہماری بنائی کے لیے بہت اچھا ہے وائٹمن ڈی ہم جانتے ہیں ہڈیوں کے لیے اور قوت مدافعت کے لیے دونوں کے لیے بہت اچھا ہے لیکن ایک چیز میں کلیر کر دوں جو فش آئل کے اندر وائٹمن ڈی ہے وہ ہم ایشیانز کے لیے کافی نہیں ہیں مطلب آپ نے یہ نہیں سوچتے رہنا کہ آپ فش آئل کا استعمال کریں تو آپ نے وائٹمن ڈی کے سپلیمنٹس نہیں لینے وائٹمن ڈی ایشیانز کو بہت ہائر ڈوز میں چاہیے ہوتا ہے واجہ یہ ہے کہ ہماری سکن ڈون ایسی ہے کہ ہم صورت سے صحیح تھریقے سے وائٹمن ڈی ابزورب نہیں کر پاتے وائٹمن ڈی کے بارے میں ڈوز میں ایک دفعہ سکن کرنی ہی کرنی ہے لیکن اگر آپ فش آئل کا استعمال کرتے ہیں اس میں بھی کچھ حد تک وائٹمن ڈی ہوتا ہے وائٹمن ڈی ہوتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ فش کو ویسی ہفتے میں ایک دفعہ وائٹمن ڈی استعمال کریں لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا اس چیز پر پورا مکمل یقین ہے کہ گرمیوں میں فش استعمال نہیں کرنی چاہیے جو کہ غلط ہے لیکن پھر بھی اگر آپ بھی اس چیز پر یقین رکھتے ہیں تو آپ فش آئل کا استعمال کر لیا کریں اب فش آئل وائٹمن ڈی کا تو سورس ہے ہی ہے ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ اومیگا تھری میں ہے ہی بسیکلی زیادہ اومیگا تھری یہ اومیگا تھری کا بہت اچھا سورس ہے اومیگا تھری ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے کولیسٹرول کو نیچے رکھتا ہے ہمارا جو الڈی ایل ہے اس کو لو رکھتا ہے ہمارے ایش ڈی ایل کو ہائی رکھتا ہے جو کہ آئیڈی لپے پروفائل میں ہونا بھی چاہیے تو ہارٹ ہیلتھ کے لیے اومیگا تھری اچھا ہونے کے ساتھ یہ ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ کرتا ہے لیکن اس چیز کو میں کلیر کر دوں کہ اس پہ دو ریسرچرز دو تین ریسرچرز ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں آپ فش روائل کا ضرور استعمال کریں لیکن بہت ساری ریسرچرز اس چیز کو سپورٹ نہیں بھی کرتی تو یہ ایک کانٹروورشل چیز ہے کہ فش روائل ویٹ لاؤس میں ہیلپ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کچھ حد تک میں کہوں گی کہ کرتا ہے کیونکہ فش روائل آپ کو دپریشن سے اور بہت ساری جو آگے میں آپ کو چیزیں بتانے والی ہوں ان چیزوں میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے تو انڈریکلی ضرور یا آپ کو ویٹ لاؤس میں کہیں نہ کہیں ہیلپ کرے گا جو اومیگا تھری ویٹ لاؤس میں ہیلپ کرتا ہے ہمارے ڈپریشن کے لیے بہت اچھا ہے جن لوگوں کو ڈپریشن کا انگزائیٹی کا مسئلہ ہونے چاہیے کہ وہ فش روائل یعنی اومیگا تھری کا استعمال ضرور اپنی ڈائیٹ کے ساتھ رکھیں رات کو سونے سے پہلے فش آئل کا استعمال ضرور کریں یہ ڈپریشن انگزائیٹی کے پیشنٹ کو ہلپ کرتا ہے ڈپریشن انگزائیٹی کو کم کرنے میں پھر یہ میموری کے لیے بہت اچھا ہے ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں اکثر خواتین کہتی ہیں ڈائیٹ پین میں یہ لکھا تھا جب میں ڈانٹ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کے ڈائیٹ پین میں یہ لکھا تھا ہمیں چیزیں بھول گئے تھے تو یہ جو میموری کے مسئلے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے اٹینشن کے لیے بہت اچھا ہے اٹینشن سے مراد یہ ہے میرے ساتھ بھی کئی دفع ہی ہوتا ہے میں ایک بات کر رہی ہوتی ہوں کرتے کرتے مجھے دوسری بات یاد آ جاتی ہے وہ جو اصل بات ہوتی ہے وہ وہاں ہی پہ رہ جاتی ہے یا مجھے کوئی چیز جب کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے تو مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں اٹینشن نہیں پیک کر پا رہی ہوتی جیسے مجھے اٹینشن دینی چاہیے اور سپیشلی مسئلہ ہوتا ہے بچوں کے کیس میں ایک بچہ کلاس میں باقی بچوں سے پیچھے رہ رہ رہا ہے ٹیچر ایک ہے بچوں کا ایج گروپ ایک ہے ساری چیزیں ایک ہیں لیکن ایک بچہ ایسا ہے جس کو ٹیچر کی بات صحیح سے سمجھ نہیں آتی ہے مائے بڑے فخر سے کہتی ہے ہمارا بچہ بہت شرارتی ہے وہ شرارتی نہیں ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہے ادھم اگر آپ کا بچہ ضرورت سے زیادہ مچارا اور ایک منٹ بھی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے تو وہ ہائپر ایکٹیو بچہ ہے اس کے لئے بھی اومیگا 3 بہت اچھا ہے ڈیلیٹ سپیچ سے مراد یہ ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کا بچہ دو تین چار سال کا ہوگے لیکن اسے لفظ صحیح سے بولنا نہیں شروع کی وہ اپنی بات کو کمیونکیٹ نہیں کر پا رہا یا وہ چل بھی نہیں پا رہا یعنی وہ باقی بچوں سے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تھوڑی سی پیچھے ہے یا تو وہ ڈیلیٹ سپیچ ہے اس کی یا وہ صحیح سے چل نہیں پا رہا باقی بچوں کی نسبت اس نے چلنا نہیں شروع کیا اس کیسے میں بھی فش آئل یا اومیگا 3 بہت ہلپ فل ہوتا ہے بچوں کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے اس کے علاوہ برین اور آئی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو مینٹل علنیس ہے اس کو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے مینٹل علنیس ایک چیز ہے اتنی سوسائٹ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ہر سوسائٹ کے کیس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم مانیں گے کہ مینٹل علنیس ایک چیز ہوتی ہے ہم لوگ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں سائکولوجس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ہم ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں ہم او سی ڈی کا شکار ہو سکتے ہیں ہم پرسنالیٹی ڈیس آرڈر کا شکار ہو سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ مینٹل علنیس ہے کسی قسم کا مسئلہ ہے بائپولر ہے شیزوفرینیا ہے یا کسی قسم کی کوئی مینٹل علنیس ہے تو فش آئل اس میں ہلپ ضرور کرتا ہے سکن کے لیے ہماری سکن فش آئل اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے آپ کی سکن آپ کے بال آپ کے ناخن تینوں چیزیں بہت اچھی رہیں گی اکثر ڈرمٹولوجس پہ جواب جاتے ہیں تو آپ کو یہ ہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فش آئل کا استعمال کریں اب فش آئل کتنا استعمال کرتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا میں بھی پیشنٹ کو لکھ کے دے دیتی ہوں فش آئل اب فش آئل جب آپ فارمیسی پہ لینے جاتے ہیں وہاں پہ تو اتنے فش آئل پڑھیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سب فش آئل آپ کے لئے اچھا ہے 1000mg فش آئل آپ نے لینا ہے پر ڈے 1000mg فش آئل کا آپ نے استعمال کرنا ہے 3 منت سے زیادہ استعمال نہ کریں 3 منت سے استعمال کر کے اس کو 2-3 منت کے لئے ڈسکونٹینیو کردیں اور پھر سے اس کا استعمال شروع کردیں کوئی بھی سپلیمنٹ ہو کیلشیم انگنیشیم پوٹیشیم ہوئی بھی چیز آپ استعمال کریں پر ڈے آپ نے استعمال ضرور کرنا ہے اس کا ہاں اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ فش آئل کھا لیتے ہیں تو آپ کو اس کے استعمال کی ایج سے ضرورت نہیں ہے یا اگر آپ کو فش گرمیوں میں نہیں کھانی تو آپ اس کے استعمال ڈائیٹ کے اندر ضرور رکھیں اج کل میں اپنے پوائنٹس لکھنے لگ گئی ہوں ایک پوائنٹ جو ہمارا نیک ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فش آئل لینے جائیں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر جو لیبلنگ ہے اس میں ڈی اچے ڈی اچے بسیکلی ہمارے برین سے ریلیٹڈ ہے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے قبل فش آئل کا استعمال کیا جا سکتا ہے رات کے کھانے کے ساتھ فش آئل کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈائیجرشن یا اس کی باڈی میں اس کی ابزورپشن بڑھ جاتی ہے جب آپ اس کو فیٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کھانے کے فوراں بعد رات کے کھانے کے فوراں بعد یا دوپہر کے کھانے کے فوراں بعد اس کا استعمال کرلیں یا دودھ کے گلاس کے ساتھ فل فیٹ ملک کے ساتھ اس کا استعمال کرلیں شکریہ